کو نبی برحق بنا کر بیجا اگر میں ایک گھونٹ دودھ اور پیوں گا میرا وجود پھٹ جائے گا اب میرے جسم میں مزید جگہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایسے لگتا تھا میرے ہاتھ کے پونوں سے اب دودھ باہر آ جائے گا میرا سارا وجود اس دودھ کے ساتھ بھر گیا جب اکتر صحابہ قرام نے دودھ پی لیا تو اس کے بعد اللہ کے پیارے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتر صحابہ قرام کا جھوٹا دودھ سرکاہ نے خود پیا آج میں اور آپ کسی بندے کا جھوٹا پانی پینا پرداشت نہیں کرتے گوارہ نہیں کرتے اگر ہم کسی کا جھوٹا پانی پیئے تو ہم کو قرارت ہوتی ہے ہم کو نفرت ہوتی ہے لیکن ہمارے معبود کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اللہ کے معبود فرماتے ہیں فی سعر المسلم شفاون فرمایا اے لوگو ایک بندہ مسلمان کے جھوٹے میں اللہ نے دوسرے اگلی شفاہ رکھی ہے مسلمان کا جھوٹا یہ بیماریاں نہیں پھیلاتا جو بندہ کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے اس بندے کے جھوٹے میں شفاہ رکھی ہے اور اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے حساب کر دکھایا کہ اگر جھوٹا پینا برا ہوتا تو امام الانبیاء اکتر بندوں کا جھوٹا کبھی بھی نہ پیتے لیکن سرکار نے اکتر بندوں کے پینے کے بعد پھر دودھ پیا تو اکتر بندوں نے ایک پیالہ دودھ کا پی لیا لیکن دودھ پھر بھی باقی ایسا ہی رہا جیسے انسار کے گھر سے آیا تھا آپ نے یہاں پر آ کر مچل کر عالم تصورات میں روح ابو حریرہ کو مخاطب کر کے کہا کیوں جناب بو حریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جام کہتے ہیں یعنی کہ پینا اور شیر کہتے ہیں دودھ کو یعنی دودھ کا پیالہ اور دودھ کا وہ جام کیسا تھا کیوں جناب بو حریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس کو پینے سے ستر صاحبوں کا مو بھر گیا پیالہ تو دودھ کا ایک تھا اور پیالہ تو ایک بندہ بھی ختم کا دیتا ہے لیکن اکتر صحابہ اور باطرہ اللہ کے نبی تھے اور سب نے وہ دودھ خوب سہرہ کو پیا تو اللہ تعالی نے پھر بھی اس دودھ میں اتنی برکت رکھی کہ جتنا دودھ سرکار کے گھر سے بیٹھک میں آیا تھا تمام صحابہ نے پی لیا سرکار نے پی لیا تو سرکار کے پینے کے بعد بھی دودھ اتنا ہی باقی بچ گیا تھا یہ ہے اللہ تعالی کے محبوب کا معزہ اللہ کے محبوب کا کرشمہ اللہ کے محبوب کی طاقت ایک کالے رنگ کا صحابی بددو تھا وہ سرکار کے سامنے آیا سرکار دو عالم کسی طرف سفر بچا رہے تھے تو صحابہ اکرام ساتھ تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بار کا میں صحابہ اکرام نے آ کر کہا یارسول اللہ ہماری مشکیں خوشک ہو گئی ہیں پانی نہیں ہے اور راستہ بالکل خوشک ہے اور لوگ پیاس کی وجہ سے ڈال ہیں جانوار پیاس کی وجہ سے نہیں چال رہے یارسول اللہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ پانی کا بندوباس کریں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بولو جانواروں سے اتر جائے یا ہم پرہوں ڈالیں گے یا ہم رکیں گے صحابہ اکرام بیٹھ گئے میرے محبوب نفمایہ علی تم اور اپنے ساتھ ایک صحابی کو ملالو یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو اس پہاڑ کے دوسرے طرف جاؤ وہاں پر تم کو ایک کالے رنگ کا اب شیخ غلام ملے گا اس نے ایک گھڑے کی اوپر دو مشکیں کالے رنگ کی یعنی کہ لدی ہوئی ہیں پانی کے ساتھ بھری ہوئی ہیں اس غلام کو لے کر آؤ اب اللہ کے نبی کو یہ کس نے بتایا کہ پہاڑ کے دوسرے طرف کالے رنگ کا ایک گدہ یعنی کھٹر ہے یا ایک گھڑا ہے اور اس کے اوپر کالے رنگ کا ایک غلام بیٹھا ہوا ہے اور جو مشک ہیں وہ بھی کالے رنگ کی ہیں ہم کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے کہ اس گھر میں دیوار کے پیچھے کون ہے کیا کر رہا ہے لیکن اللہ کے معب vision کو علم ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کون ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس کے جانوار کا رنگ کیسا ہے اور اس جانوار کے اوپر جو چیز لدی ہوئی ہے اس کا رنگ کیسا ہے میرے معنی فرمیہ علی جاؤ جا کر اس غلام کو لے کر رہا ہو جنابی علی المتزاد شیر خدا ایک صحابی کو ساتھ لے کر جب گئے تو واقعہ دیکھا کہ پہاڑ کے دوسرے طرف ایک غلام جا رہا تھا جس کا رنگ کالا ہے جانوار بھی کالا ہے مشکے بھی کالی ہیں اور وہ اپنے سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے آپ نے روغ لیا آپ نے پوچھا کہاں سے پانی لے کر آ رہے ہو اس نے کہا کہ میں اتنے دور سے پانی لے کر آ رہا ہوں کل اس ٹیم میں اس منظر سے چلا تھا یعنی یہاں سے میں نے پانی بھرا ہے کل اس ٹیم میں وہاں سے چلا اب یہاں پر پاؤں جاؤں اور جتنی دیر ملک کو لگی ہے اتنی دیر آگے میرا اور سفر باقی ہے میں بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور جا رہا ہوں میرے آقا نمل کو پانی کے لیے کہا تھا تو حضرت علی فرماتے ہیں تم کو تمہارے آقا نے پانی کے لیے کہا تھا ہم کو ہمارے آقا نے کہا ہے کہ تم کو میری بارگاہ میں پش کرو تو وہ کہتا ہے تمہارا آقا کون ہے تو آپ نے فرمایا ہمارا آقا وہ ہے جس کو اللہ نے نبوت کا تاج اطاہ فرمایا ہے جو تمام نبیوں کا تاجدار ہے حضرت علی فرماتے ہیں اس نے ایک بات تو انکار کیا کہ میں اپنے آقا کا پابند ہوں میں نہیں جاؤں گا آپ نے کہا کہ تم ضرور جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے تم کو یاد کیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں وہ بندہ چاروں نے چار ہمارے ساتھ چل پڑا جب ہمارے ساتھ چل پڑا تو جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مشک کو اتارا جائے ایک مشک کو اتارا تو ایک چلو یہ پانی یعنی کہ ایسے سرکار نے ہاتھ کیا چلو کا تو اوپر سے مشک کو گھول کر پانی ڈالا گیا ایک چلو پانی کا لیا میرے معبوب نے وہ موہ میں ڈالا موہ میں پانی کو پھیرایا جیسے ہم ان کے گرارہ موضوع کے وقت کرتے ہیں موہ میں پانی کو پھیرایا پھیرانے کے بعد سرکار نے وہ کلی دوبارہ اپنے ہاتھ پر کی یعنی پہلے موہ میں پانی ڈالا موہ میں پانی کو پھیرا کر دوبارہ موہ سے پانی باہر نکالا اور ہاتھ پر ڈال کر وہ پانی اسی مشق میں دوبارہ لوٹا دیا جب پانی سرکار نے اپنے موں کا جھوٹا اس مشق میں لوٹا دیا میرے مابو نے فمایا صحابہ اب تم بھی آؤ اپنے جنوروں کو بھی لے آؤ اپنے جنوروں کو پانی پلاؤ خود بھی سہروں کو پیلو تمام صحابہ کرام نے وہ سارے کا سارا پانی اپنی مشقوں میں بھر لیا اپنے جنوروں کو پانی پلایا خود بھی سارے کا سارا پی لیا جب سارا کابلہ پانی پی چکا جانوار پانی پیٹ چکے مشکے پانی سے بھر گئیں میرے معبوب نے اس غلام کو مخاطب کر کے کہا اے غلام اپنا پانی دیکھ لے ہم نے تیرے پانی میں سے ایک گونڈ بھی پانی کا کام نہیں کیا جتنا پانی تیرے مشک میں پہلے تھا اتنا ہی مشک میں پانی ہے اب وہ جب جانے لگا وہ کہتا ہے کہ اے عبدِ مریب اے اللہ کے بندے تو کون ہے تیرا تعرف کیا ہے اور تم کو یہ کمال کیسے ملا تو سرکاہ نے کہا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ اللہ تعالی کا نبی ہوں اور محمد ابن عبداللہ میرا نام ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ جو کمال عطا فرمایا اب میں اگر اس کمال کو لوگوں کے سامنے جا کر آ کر بیان کرتا ہوں اپنے آقا کے سامنے بیان کرتا ہوں تو لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگر میں جا کر بتاتا ہوں کہ میرے ایک اس سے وہ مشک میں سے سو سے زیادہ صحابہ کرام نے پانی پیا اور سو سے زیادہ صحابہ کرام کے جانوروں نے پانی پیا اور سو کے سو صحابہ کرام نے اپنے اپنی مشکوں کو بھرا ہے اور تمام پانی استعمال ہونے کے بعد میری مشک سے ایک کطرہ پانی کا کام نہیں ہوا تو میرا آقا میری تصدیق نہیں کرے گا کوئی بندہ میری بات نہیں مانے گا جبکہ میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے مولائزہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کمال دکھایا تو اے اللہ کے بندے اے اللہ کے نبی آپ کوئی مجھ کو دلیل دے دیں کوئی نشانی دے دیں تاکہ لوگ مان جائیں تو میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا میرے معبوب نے اس کالے رنگ کے حبشی غلام کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا جو ہی سرکار نے اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ ایسے چمک گیا جیسے آج چودوی کا چاند نکل آیا ہے کالے سیاہ کالے سیاہ وجود والا جسم اور کالے سیاہ رنگ والا وہ انسان جو حبشی و نسل تھا جب میرے معبوب نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اللہ نے دست مصدفہ کی برکہ سے اس بندے کا رنگ فوراں تبدیل فرما دیا اب وہ کالا گلام سفید حالت میں جب اپنی آقا کے پاس گیا تو کہا کہ میں تمہارا گلام ہوں اس نے کہا نہیں تو تو میرا گلام ہے ہی نہیں ہے میرا گلام تو حبشی ہے میرا گلام تو فلان ہے تو اس نے کہا اے میرے سردار مجھ کو معاف کرنا ہوں میں وہی لیکن آئی راست میں ایک ایسا انسان ملے جس نے میرے مقدر کو سنوار دیا ہے اور اس نے پوچھا وہ کون ہے اس نے کہا کہ وہ انسان جس نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے اور محمد ابن عبداللہ اس کا نام ہے اور میں غوای دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے کیوں کہ میری ایک مشق سے سو سے زائد صحابہ قرام نے پانی پیا سو سے زائد انوروں نے پانی پیا اور تمام لوگوں نے مشقوں سے پانی بھر بھی لیا لیکن پانی پھر بھی میری مشق میں اتنا ہی رہا جتنا پہلے پانی موجود تھا یہ کمال یہ کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تعافیٰ فرمایا قد جاکم برحانم ربکم سرکار کے اگر محضات کو گننا شروع کیا جائے تو راتیں بیٹھ جائیں دن بیٹھ جائیں لیکن سرکار کے کمالات ختم نہیں ہوتے ہم نے تو اپنے مقدر کو سمارنے کے لیے سرکار کا تذکرہ خیر کیا سرکار کی ذات اس تذکری کی مہتاج نہیں ہے ان محفلوں کی مہتاج نہیں ہے ہم تو خود مہتاج ہیں کہ ہم اللہ کے معبوب کا ذکر کر کے اپنے دل کی بستی کو آباد کریں اپنے گھروں کو آباد کریں یا رسول اللہ یا نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عادری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنے معبوب کی محبت اللہ اپنے معبوب کا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے اسی طرح ہم سرکار کی محفلیں سجاتے رہیں ان محافل کو کام تار نہ سمجھیں ان محافل کو کام نہ سمجھیں بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں اپنے معنوی حیثیت کے اعتبار سے بہت بڑی محفلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان محافل کی برکت سے ہم سب کے رزق میں عزت میں جان میں اولاد میں برکتیں پیدا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين